آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کوئی بندہ جو قوم کا بڑا بنتا ہے تو بڑے بننے کے لیے کچھ صفات ہوتی ہیں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں جو اس بندے کے اندر ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف اوقات میں ان صفات اور ان محامد کو بیان فرمایا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمہم قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جو قوم کا خادم ہوا کرتا ہے خدمت حقیقت میں سیادت کے ساتھ مستلزم ہے اگر سیادت ہوگی تو خدمت ہوگی چنانچہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے اگر ہم حضرت حسن کی زندگی کا مطالعہ کریں اس سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ کیسے مخلوقی خدا کی خدمت میں پیش پیش ہوا کرتے تھے حضرت حسن کیسے مخلوقی خدا کی خدمت میں پیش پیش ہوا کرتے تھے سیر آلام النبالہ میں اللہ مذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے تواف کے دوران ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ میرا ایک ضروری کام ہے آپ نے میرے ساتھ جانا ہے اگر آپ میرے ساتھ چلے گئے تو میرا کام ہو جائے گا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تواف درمیان میں چھوڑا درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے اور اس بندے کے ساتھ گئے وہاں کام کیا اور پھر واپس آ گئے کسی نے کہا کہ آپ نے عجیب کام کر لیا آپ نے تواف درمیان میں چھوڑا اور لوگوں کے کام کیلئے چلے گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سی سنا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی حاجت کیلئے چلتا ہے اور وہ کام ہو جائے تو اس بندے کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے اور اگر کام نہ ہو جائے یہ چلا گیا ایک عمرے کا ثواب پھر بھی اس کو عطا کر دیا جاتا ہے اس لئے میں نے تواف چھوڑ دیا میں نے کہا حج اور عمرہ دونوں کا ثواب کمال اعتقاف کی حالت میں تھے رمضان المبارک کا مہینہ تھا ایک آدمے کو کوئی کام تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ان سے کہا کہ میرا یہ کام ہے آپ میرے ساتھ جائیں میرا کام ہو جائے گا انہوں نے فرمایا کہ میری مجبوری ہے میں اعتقاف کی حالت میں ہوں میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا پھر وہ بندہ چلا گیا حضرت حسن کے پاس حضرت حسن سے اپنے پریشانی کا اظہار کر دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں ان کے ساتھ چل پڑے چل پڑے اور ان کا کام کر لیا پھر کسی نے کہا کہ آپ نے اعتقاف توڑ دیا اعتقاف توڑ دیا تو حضرت نے فرمایا لَقَذَاءُ حَاجَتِ آخِن أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ اَعْتِقَافِ شَهْرٍ ایک مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنا مجھے پورا مہینہ کے اعتقاف سے زیادہ پسندیدہ ہے تو سید القوم خادموہم ابن عساکر کی تاریخ میں لکا ہوا ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو کسی نے دیکھا ان کی کمر پہ موٹے موٹے نشانات تھے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ نشانات کس کے ہیں پشت کی اوپر بڑے نشانات ہیں لوگوں نے تحقیق و تفتیش شروع کر دی تو کسی خاص خادم نے کہا کہ اصل بات یہ تھی کہ حضرت حسن کی زندگی کا معمول تھا جب رات چھا جاتی تھی لوگوں کی آوازیں ختم ہو جاتی تھی دنیا میٹھ ہی نین کے مزے لے رہی ہوتی تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے پشت کی اوپر آٹے یا اناج کی بوری رکھتے تھے اور جاتے تھے فقراء اور مساکین کے دروازے کٹ کٹا کٹ کٹا کی ان کے گھروں میں غلہ پہنچایا کرتے تھے اس وجہ سے ان کی پشت کی اوپر اتنے موٹے موٹے نشانات بن چکی ہیں سیادت سیادت کیلئے لازم ہے مخلوق خدا کی خدمت دوسری چیز سیادت کیلئے لازم ہے سخاوت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں بے مثل اور بے مثال تھے چنانچہ سیر اعلام النبلہ میں اللہ مذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں تھے قریب ایک نوجوان تھا وہ دعا مانگ رہا تھا قریب ایک نوجوان دعا مانگ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اَيَا اللَّهَ أَسْأَلُكَ عَشْرَةَ آلَا فِي دِرْحَمِنْ اللہ میں آپ سے دس ہزار درم مانگتا ہوں اللہ میں آپ سے دس ہزار درم مانگتا ہوں دس ہزار درم کا اگر آج حساب کیا جائے ایک کروڑ سے زیادہ بنتے ہیں یعنی دس ہزار درم سو اونٹوں کے برابر ہوتے ہیں اب سو اونٹ ایک اونٹ اگر ایک لاکھ کا ہے تو ایک کروڑ بن جائیں گے اگر اونٹ دو لاکھ کا ہے تو دو کروڑ بن جائیں گے اتنی مالیت وہ مانگ رہا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے تو اپنے گھر سے وہ ایک دس ہزار درم اٹھا لیے اور اس بندے کو پہنچا دیے کہ یہ لے لیں انہیں ایک لمحے میں سو اونٹوں کے برابر کی ملیت ان کو حوالی کر دی حضرت اسامہ بن زہد رضی اللہ انہوں کے پاس گئے ملاقات کیلئے تو حضرت اسامہ بڑے مغموم تھے بڑے پریشان تھے تو آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں تو حضرت اسامہ نے کہا کہ میری اوپر اتنا قرضہ ہے قرضی کی زیادتی کی وجہ سے میں پریشان ہوں پوچھا کتنا قرضہ ہے تو جواب دیا کہ مجھ پہ ساٹھ ہزار درم کا قرضہ ہے ساٹھ ہزار درم یعنی چھ سو اونٹوں کے برابر کا قرضہ ہے فہمائے کوئی مشکل نہیں ہے چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لمحہ بھر میں حضرت اسامہ بن زہد کا چھ سو اونٹوں کے برابر کا قرضہ ادا کر لیا اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تین مرتبہ اپنا تمام تر سرمایہ اور اساسہ فقارہ اور مساکین میں تقسیم کر دیا یہاں تک کہ اپنے پاؤں میں جو موزے پہنے ہوئے تھے وہ موزے بھی فقارہ میں تقسیم کر دیئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اندر سیادت کے جو کمالات تھے ایک یہ کہ خدمت خلقہ جذبہ دوسرا یہ کہ ان کے اندر سخاوت تھی اور تیسرا یہ کہ ان کے اندر توازو اور آجزی تھی اور توازو اور آجزی کسی بندے کی سیادت کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی خاطر توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا معمول یہی تھا باہر تشریف لے جاتے تھے جہاں مدینہ کے فقراء اور مساکین ہوا کرتے تھے ان کے پاس بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے پھر ان کو اپنے گھر میں بولایا کرتے تھے اپنے گھر میں بولا کی پھر ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے ان کو نکدی بھی دیا کرتے تھے ان کو غلہ بھی دیا کرتے تھے فقراء اور مساکین کے پاس بیٹھنا ان کے شاہد نشست و برخواست کرنا یہ ان کا معمول ہوا کرتا تھا اور حضرت حسن کی سیادت ایک قوم کے سید کے لئے قوم کے بڑے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ حلیم التبع ہو وہ بردبار ہو اس کے اندر برداشت کا مادہ ہو آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بندہ جلدی بڑک اٹھے جلدی غصے سے بے قابو ہو جائے شاید وہ بڑا بندہ ہوتا ہے حلانکہ حقیقت یہ ہے کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کھلا سینہ ہوتا ہے جس کے اندر برداشت کا مادہ ہوتا ہے جو وسعتِ ذرفی کا حامل ہوا کرتا ہے چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازہ تھا اس لئے ایک موقع پہ ایک بندہ ان کے پاس آیا اور ان کو بھرا بھلا کہنا شروع کر دیا پھر حضرت علی کو بھرا بھلا کہنا شروع کر دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا کہ شاید آپ کو بھوک لگی ہے شاید آپ کو پیاس لگی ہے ہم آپ کو کھانا کھیلا دیتے ہیں پانی پلا دیتے ہیں لیکن وہ اور زیادہ گرم ہو گیا زیادہ غصے کا اظہار کرنے لگا پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنے غلام کو فرمایا کہ جاؤ وہ پیسوں کا ایک تھیلہ پڑا ہے وہ اٹھا کے لے آؤ اور اس کو دے دو چنانچہ وہ تھیلہ اٹھایا اور اس کو دے دیا وہ بندہ مطمئن ہو گیا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ فرزند رسول ہیں میں نے آپ کا امتحان لینا تھا اور میں نے دیکھا کہ آپ واقعی رسول اللہ کی صفات کے حامل ہیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے محامد اور آپ کے کمالات حضرت حسین کے اندر اللہ رب العزت نے بدرجہ اتم ودیعت کر دیا تھے توازو اور انکشاری ان میں بھری ہوئی تھی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی سیادت کا جو بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا جیسے کہ حضور نے پہلے فرمایا تھا کہ ابنی حادہ سیدن میرا یہ بیٹا سید ہے اور سید کی خوبیوں سے مالا مال ہے انہوں نے جو بڑا مظاہرہ کیا تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ساتھ مسالحت کی صورت میں کیا تھا اور یقینا یہ ان کی وساط زرفی بلند حوصلی کی دلیل ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے نفس کو مارا اپنے ساتھی جو بہت زیادہ جذبات میں تھی ان کو ٹھنڈا کر دیا اور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی چنانچہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مورخین نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت علی کی وفات کے بعد نوے ہزار لوگوں نے بیعت کی تھی اور اس وقت جب وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مسالحت کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ پہ خلافت کیلئے بیعت کر رہے تھے اس وقت ان کے ساتھیوں کی تعداد تیس ہزار اور ایک روایت میں چالیس ہزار تھی اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان لوگوں کا دیکھا کہ حضرت حسن قد جاء الحسن بالکتائب امثال الجبال حسن تو پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے لشکر لے کے آیا ہے اور حضرت امیر معاویہ کو بتایا کہ حسن ایسے لشکر لے کے آیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ لشکر دوسروں کو قتل کیے بغیر واپس لوٹ جائے اتنے وہ لوگ جذبات میں ہیں اور اتنے بڑکے ہوئے ہیں حضرت امیر معاویہ نے فوراً حضرت عمر بن العاص سے پوچھا کہ اگر یہ مسئلہ پیش آیا اور اتنا قتل عام ہو گیا میں کیا کروں گا لوگوں کی بیویوں کو میں کیا کروں گا لوگوں کی اولادوں کو گویا کہ بیویاں جب بیوہ ہو جائیں گی اولادی جب یتیم ہو جائیں گی ہم ان کو کیا جواب دیں گے لہٰذا حضرت حسن کے ساتھ کوئی مسالحت کی صورت بنانی چاہیے پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام تر جاہو جلال کی وجود اپنی تمام تر شان و شوقت کی وجود خلافت حضرت امیر معاویہ کو حوالے کر دی اور خود ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی آج حالت یہ ہے کہ کئی مرتبہ قائد کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے کارکنان کی جذباتی پن کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کر پاتا قائد تو آج کل بھی ہیں تحریکے تو آج کل بھی چلتی ہیں لیکن کئی مرتبہ حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جب کارکنان ایک مرتبہ جذبات میں آ جاتے ہیں تو قائد کے لیے اپنے کارکنان کو ٹھنڈا کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن حضرت حسن کو اللہ رب العزت نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ اتنے جذبات کے وہ وجود اپنا فیصلہ کر کے دکھایا سنا دیا اور اپنے تمام تر کارکنان کو مطمئن کر دیا یہ ان کی سیادت کا عالی مظاہرہ تھا موزد سامین جہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دانشمندی اور دانائی کا مظاہرہ کیا اور اس میں ان کا تدبر چھلکتا ہوا نظر آتا ہے وہاں پہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ اپنی نفسانی خواہشات کو دبانے کا ایک عالی درجہ کا مظاہرہ کیا چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت حسن نے جان کی قربانی دی تھی تو حضرت حسن نے جاہ کی قربانی دی تھی اور کئی مرتبہ جاہ کی قربانی دینا جان کی قربانی دینے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے حضرت حسن کی قربانی اگر ہمیں نظر آتی ہے تو حضرت حسن کی قربانی کسی بھی درجہ میں حضرت حسن کی قربانی سے کم نہیں تھی ہم حضرت حسن سے محبت کیوں کرتے ہیں حضرت حسن سے محبت کیوں کرتے ہیں سمجھ لیں بس یہ آخری بات کر کے میں اپنی موضوع کو سمیٹھتا ہوں موزد سامین حضرت حسن سے ہم اس لئے محبت کرتے ہیں کہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے اللہ محبت کرتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اللہم انی احبہو فاہبہو اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں آپ بھی حسن سے محبت کر لیجئے حضرت حسن سے اللہ محبت کرتے تھے حضرت علی سے بھی اللہ محبت کرتے تھے چنانچہ غزبہ خیبر کی موقع پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دینا تھا فتح خیبر کا جھنڈا دینا تھا تو یہ فرمایا تھا کہ میں کل جھنڈا اس بندے کو پکڑاؤں گا یحبہو اللہ ورسولہو جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں حضرت حسن سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں اور حضرت حسن سے ہم اس لئے محبت کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں حضور نے فرمایا اللہم انی احبوہو اور ہم حضرت حسن سے اس لئے محبت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ حکم دیا تھا کہ تم حضرت حسن سے محبت کیا کرو چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ حضرت حسن سے محبت کرے اور ہم حضرت حسن حضرت حسین سے اس لئے محبت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ان سے محبت کرتا ہے یہ نشانی ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو بندہ ان سے بغض رکھتا ہے نشانی ہے کہ وہ بندہ مجھ سے بغض رکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ حضرات حسنین کریمین سے محبت کرے من احبہوما فقد احبانی ومن ابغزہوما فقد ابغزہنی ان تمام تر وجوہ کی بنیاد پہ ہم مجبور ہیں کہ ہم حضرات حسنین کریمین بلکہ جملہ اہل بیت سے محبت کریں اور صرف ہم محبت نہیں کرتے بلکہ اسلام کی چودہ صدیوں کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ یہ حضرات لوگوں کی محبت کا مرکز اور محور رہے ہیں دورِ صدیقی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ ان شہزادوں کے ساتھ کس قدر محبت عقیدت اور احترام کا معاملہ کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے اعلیٰ درجے کی محبت کیا کرتے تھے یمن سے ایک مرتبہ کچھ کپڑے آئے کچھ چادرے آئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے بیٹوں میں وہ ساری چادریں سارے کپڑے تقسیم کر لئے راوی کہتا ہے ان میں سے کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا این یسلوحہ لیشانہ ما جو حضرت حسن حضرت پشین کی شان کے موافق ہو گویا کہ ان کی بلند شان کے موافق کوئی کپڑا نہیں تھا حضرت عمر نے واپس پیغام بیجا یمن کے والی کو کہ سب کو کپڑے مل گئے صرف دو شہزادے رہتے ہیں دو شہزادوں کیلئے سپیشل کپڑوں کا انتظام کر کے بیج دینا کچھ عرصے کے بعد جب یمن کے والی نے اعلیٰ قیمتی پوشاک بیج دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت حسنہ انکریمین کو وہ کپڑے دی دئیے انہوں نے پہن لئے تب حضرت عمر نے فرمایا الان پابت نفسی اب میرا دل خوش ہو گیا اب میرا دل خوش ہو گیا حضرت حسنہ انکریمین کے ساتھ دور صدیقی میں محبت کا معاملہ کیا جاتا تھا دور عثمانی میں دور فاروقی میں ہر زمانے میں یہ حضرات لوگوں کی عقیدت اور محبت کا مر جا رہے ہیں اور ہماری قریب کی زمانے میں بھی ہم اپنے اکابر کو دیکھتے رہے ہیں کہ وہ حضرات حسنین کریمین اور جملہ اہل بیت کے ساتھ غایت درجے کی محبت تعظیم اور احترام کا معاملہ کیا کرتے تھے میں آخری بات عرض کر کے اپنی موضوع کو سمیٹھتا ہوں حضرت مولانا عطاو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ نے پہچانا نہیں لیکن حضرت عطاو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے وجیہ تھے بندہ دیکھتا تھا تو متاثر ہو جاتا تھا حضرت حانوی نے جو ہی دیکھا متاثر ہو گئے کہ یہ بندہ کون آیا تو پوچھا کہ آپ کون ہیں آپ کون ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں عطاو اللہ شاہ ہوں میں عطاو اللہ ہوں حضرت حانوی نے جب غور کیا کہ اچھا عطاو اللہ شاہ کہ انہوں نے لگے ہاں میں عطاو اللہ شاہ ہوں فرمایا اچھا آپ یہ کہیں کہ میں سید عطاو اللہ شاہ ہوں میں سید عطاو اللہ شاہ ہوں نہیں حضرت یہ الفاظ مجھ سے نہ کہلوائیں یہ سید تو ایک بڑا درجہ ہے ایک بڑا مرتبہ ہے تو یہ الفاظ مجھ سے نہ کہلوائیں فرمایا آپ تعریفاً نہ کہیں تعارفاً کہیں تعریفاً نہ کہیں تعارفاً کہیں چنانچہ حضرت مولانا اتاو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ نے اپنی زبان سے کہا کہ میں سید اتاو اللہ شاہ ہوں تھوڑی دیر بعد حضرت مولانا اتاو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ نے حضرت حانوی کو حدیعہ پیش کر لیا حضرت آپ کے لئے حدیعہ لے کے آیا ہوں حضرت حانوی رحمت اللہ کا یہ معمول تھا کہ پہلی ملاقات میں کسی سے حدیع قبول نہیں کرتے تھے پہلی ملاقات میں کسی سے ہاں ویسے بھی وہ حدیع کم قبول کیا کرتے تھے وہ آج کل پیروں کی طرح نہیں تھے کہ ہدایہ کے انتظار میں ہوتے ہیں اور ہر مرید کو حدیع کے حساب سے تولتے ہیں جو زیادہ حدیع دے تو وہ زیادہ قریبی ہوتا ہے جو حدیع نہ دے سکے وہ قرب حاصلنے ایسا سلسلہ نہیں تھا انڈیا کے ایک نواب نے ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمت اللہ لیکھو ایک لاکھ روپے کا حدیع بھیجا ایک لاکھ روپے آج کل تو کروڑ کے برابر تو ہوں گے شاید اسی بھی زیادہ ہوں تو حدیع بھیجا حضرت تھانوی نے جب اندازہ لگایا کہ اس بندے کے دل و دماغ میں تکبر ہے تو واپس بھیج دیئے کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے اس نے دوبارہ بھیج دیئے حضرت قبول کریں فرمایا مجھے نہیں چاہیے تیسری مرتبہ پھر بھیج دیئے حضرت نے فرمایا میں نے حدیع نہیں لینا وہ نواب تھا دماغ میں خناس تو تھا ہی اس نے آخر میں کہہ دیا کہ حضرت ایک لاکھ روپے میں نے بھیجے ہیں قبول کر لیں آپ کو ایک لاکھ روپے حدیع دینے والا مرید نہیں ملے گا ایک لاکھ روپے حدیع دینے والا مرید نہیں ملے گا حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یہ واپس لے لیں آپ کو بھی ایک لاکھ روپے واپس کرنے والا پیر نہیں ملے گا یعنی وہ حدیہ ہدایہ نہیں لیا کرتے تھے پہلی ملاقات میں بلکل نہیں لیتے تھے جب حضرت مولانا عطاول شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسرار کیا کہ حضرت لے لیں فرمایا میرا اصول یہ ہے کہ پہلی ملاقات میں کسی سے حدیہ نہیں لیتا تو حضرت عطاول شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے میرے والد نے وسیعت کی تھی کہ جب آپ علماء کی مجلس میں جائیں تو ان کو ضرور حدیہ پیش کریں میں اپنے والد کی وسیعت سے مجبور ہوں میں آپ کو حدیہ دے رہا ہوں آپ کو حدیہ لینا ہوگا حضرت حانوی نے فرمایا کہ میں اپنی اصول کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ میں پہلی ملاقات میں حدیہ نہیں لیتا اب جب اسرار بڑھ گیا تو حضرت حانوی نے فرمایا کہ اچھا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں وہ طریقہ آپ اختیار کر لیں تو میں آپ کا حدیہ قبول کروں گا فرمایا کہ آپ ایسا کہیں کہ میں عطاول شاہ بخاری آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میرا حدیہ قبول کرو اور سید کا حکم پہ میں نہیں ٹالتا میں سید کا حکم ضرور قبول کرتا ہوں پورا کرتا ہوں حضرت عطاول شاہ بخاری رحمت اللہ نے فرمایا کہ حضرت سید کا حکم مانتے ہیں سید کی درخواست قبول نہیں کرتے سید کا حکم تو مانتے ہیں سید کی درخواست قبول نہیں کرتے حضرت حانوی نے ہاتھ آگے بڑھا لیے حدیہ لے لیا اپنی آنکھوں سے لگایا اور چھوما سید کی کا اکرام سید کی تعظیم سید کا احترام یہ ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے چنانچہ پرانے زمانے میں ایک پہلوان تھا جو بڑا نامی گرامی تھا بلکہ میں یہ کہوں کہ پوری ملک کا چمپین تھا اور کوئی پہلوان اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا حتیٰ کہ بادشاہی وقت نے اپنے دربار میں اس کو خاص مقام دیا ہوا تھا گویا کہ بادشاہ کے دربار کا پہلوان اور شاہی پہلوان سمجھا جاتا تھا اور بادشاہ نے پوری ملک میں اعلان کروایا ہوا تھا کہ جو بندہ اس پہلوان کو شکست دے دے اس کو میں اتنا اتنا انام دوں گا بہت سارے پہلوان نے ازمائی کر لی لیکن کوئی بھی پہلوان انام نہ جیت سکا ہر پہلوان ہار جاتا تھا ایک مرتبہ ایک نجوان آیا نحیف لاغر کمزور بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے آپ کے پہلوان کے ساتھ کشتی لڑنی ہے بادشاہ نے کہا کہ اپنی جسامت دیکھو اپنی جوانی دیکھو اپنی پر ترس کھالو وہ تو تیری پسنیاں تھوڑ دے گا لیکن اس نجوان کا اسرار تک ہی نہیں میں نے اس کی کشتی لڑنی ہے میں نے مقابلہ کرنا ہے میں جیت جاؤں گا بادشاہ نے دیکھا کہ نوجوان بہت اسرار کر رہا ہے تب بادشاہ نے پہلوان کو بلایا پہلوان سے کہا کہ اس کے ساتھ کشتی لڑو پہلوان بلکل قریب گیا اب لوگ تو دور دور بیٹے ہوئے تھے پہلوان قریب گیا تو نوجوان نے اس سے کہا کہ پہلوان تیرہ تو بڑا نام ہے بڑی شہرت شہرت ہے بہت سارے پہلوانوں سے تو نے کشتی جیتی ہے لیکن آج میں ایک درخواست لے کے آیا ہوں وہ یہ کہ میں اولاد رسول میں سے ہوں اولاد رسول میں سے ہوں میرے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے گھر میں ہمشی رگان ہیں والدہ ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے سامنے کوئی اور راستہ نہیں تھا ہاتھ پھیلانا میں اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں کوئی راستہ میرے سامنے نہیں ہے میں نے سوچا کہ یہ حیلہ اختیار کرتا ہوں آج اگر آپ میرے سامنے قصدا گر جائیں اور اپنی شکست کی صورت بنا دیں مجھے بادشاہ سے انعام مل جائے گا میرے گھر والوں کا فاقہ دور ہو جائے گا میرے حالات اچھے ہو جائیں گے اس پہلوان نے سوچا کہ میں نے پوری زندگی میں جیت کے مزے تو بہت لیے ہیں کبھی ہار کا مزہ بھی لیلوں کہ ہار نہیں کیا مزہ ہوتا ہے چنانچہ اولاد رسول کے اکرام اور اعزاز میں وہ نجو اس پہلوان نے جب کشتی لڑنے شروع کر دی قصدا ہی ایسے اس کے سامنے گر گیا اور وہ دوسرا نجوان اس کی سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور اپنی فتح کا اعلان کر دیا بادشاہ نے کہا ممکن ہی نہیں ہے یہ ویسے دھوکہ ہو گیا ہے دوبارہ کشتی لڑو دوبارہ کشتی لڑی پہلوان دوبارہ گر گیا نجوان پھر کوئی سینے کی اوپر چڑھ کے اپنی فتح کا اعلان کر دیا تب تو بادشاہ مجبور ہو گیا نجوان کو تو انعام دے کے رخصت کر لیا لیکن بادشاہ نے اس پہلوان کو بہت ملامت کیا بہت ڈانٹا کہ بڑے بڑے پہلوانوں سے تو شکست نہیں کھایا نہیں ہارا اور آج ایک نحیف نجوان سے کیسی تو ہار گیا پہلوان نے کوئی جواب نہیں دیا دل ٹوٹا ہوا تھا شہرت دعو پہ لگ چکی تھی پوری ملک میں شور بچ گیا کہ فلاں پہلوان کو شکست ہو گئی کسی دوسرے پہلوان نے اس کو ہرا دیا چنانچہ عزت دعو پہ لگی شہرت ختم ہو گئی وہ دل شکست حالت میں ٹوٹے دل کے ساتھ جب گھر آیا رات کو بستر پہ سو گیا رو رہا تھا آنکھوں سے آنسو جاری تھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ان کا نام لے کے کہا کہ آج آپ نے میری اولاد میں سے ایک نجوان کا اعزاز و اکرام کر دیا اللہ تعالیٰ تیری شہرت کا ڈنگ کا پوری دنیا میں بجا دے گا چنانچہ وہ مادی دنیا کا پہلوان بعد میں روحانی دنیا کا پہلوان بن گیا آج کی دنیا اس پہلوان کو جنید بغدادی کے نام سے جانتی ہے اہل ویت اور سادات کے ساتھ اکرام اور تعظیم کا معاملہ کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے ہماری نبی کی تعلیمات بھی ہیں ہمارے اکابر کا طریقہ بھی ہے بہرحال میرا موضوع تو اصل میں یہی تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ان کے قمالات اور ان کے محامد بیان کرنے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہی اکابر کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین